اسرائیل کے آرمی بیس پر ہوا بڑا حملہ ہزباللہ نے داگے ڈرون چار سینکوں کی موت اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ ریوار کو لیبنان سے دو ڈرون داگے گئے سینہ کا کہنا ہے کہ ایک ڈرون کو مار گرائیا گیا یہ فلحال اس پش نہیں ہو پایا ہے کہ گھائلوں میں شامل لوگ آم ناغرک ہیں یا سینک ایران سمرتیت آتنکی گھٹ ہزباللہ نے اسرائیل کے آرمی بیس پر ڈرون حملے کیے ہیں یہ اٹیک اتنا گھا تک تھا کہ چار اسرائیلی سینکوں کی موت ہو گئی اور ساٹھ سے عدید گھائل ہیں اسرائیلی بچاو سیوہ کی اور سے کہا گیا کہ مینہ شہر میں اسٹھت سینے اڈے کو نشانہ بنایا گیا لبنان کے چرمپنتی سمو ہزباللہ نے اس حملے کی ذمہ داری بھی لیئے اسرائیل کی وائیو رچھا پرانالیاں اتنی مجبوط مانی جاتی ہیں کہ ڈرون یا مسائل حملے میں اتنی سنکھا میں لوگوں کی گھائل ہونے کی آشنکہ نہیں کے برابر رہتی ہے حالانکہ اس بار نقصان پہنچا ہے اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ ریوار کو لبنان سے دو ڈرون داگے گئے اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ ایک ڈرون کو مار گرائی گیا یہ فیلحال اس پشت نہیں ہو پایا ہے کہ گھائلوں میں شامل لوگ عام ناغرک ہیں یا سینی حزباللہ نے بیان میں کہا کہ اس نے بیروت میں اسرائیل کی اور سے کیے گئے دو حملوں کے جواب میں اسرائیل کی سینہ کے پرششن شیویر کو نشانہ بنایا گروار کو بیروت میں کیے گئے حملے میں بائیس لوگ مارے گئے تھے پچھلے دو دن میں اس بار دوسری بار ہے جب اسرائیل نے ڈرون سے حملہ کیا گیا شنیوار کو تیل عویب اے اپنگر میں ڈرون اٹیک ہوا جس میں کسی کے حطاحت ہونے کی سوچنا نہیں ہے دوسری اور اسرائیلی رچھا بلوں آئی ڈی ایف نے کہا کہ اس نے پچھلے چوبیس گھنٹےوں میں دچھنی لیبنان میں آمنے سامنے کی موٹویڑ میں ہزباللہ کے پچاس آتنکوادیوں کو مار گرائیا آئی ڈی ایف نے شنیوار کو کہا کہ اس نے اتری اسرائیل کے علاقوں اور سینہ بلوں کو نشانہ بنا کر بھومیگت سرنگ شافٹ کئی ہتھیار بھندارڑ بنیادی ڈھانچے راکٹ لانچر موٹار بم اور انٹی ٹینک مسائلوں سہیت دو سو سے ادھیک ہزباللہ کے لچھے کو نشانہ بنایا بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی وائیو سینہ نے سیریا لیبنان سیما پر بھومیگت سیودہوں کو نشانہ بنا کر ابھیان بھی چلایا جہاں ہزباللہ کے ہتھیار رکھے گئے تھے اس بیچ اسرائیلی سینہ نے گازہ پٹی میں اپنا ابھیان جاری رکھا سین نے بنیادی ڈھانچے کو نشٹ کر دیا اور ٹینکر فائر شارٹ رینج فائر وائیو سینہ کے حملوں کے مادم سے کئی آتنکوادیوں کو مار گرائیا گیا